بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیلیت شو ہوں گے وادی مینہ کے دلکش نظار مکہ مکرمہ کے لے کے پارٹ ٹو میں آپ کے لئے حاضر ہوں جیسا کہ پہلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو ہیلی پیٹ سے وادی کا ایک حصہ دکھاس چکا ہوں اور جو ٹرین چلتی ہے مینہ سے جامرات سے عرفات وہ بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اب یہ وادی کے دوسرے دو تین جو حصے ہیں وہ آپ کو دکھانے کے لئے آیا ہوں تو یہ اس وقت میں جامرات بریج فور پہ موجود ہوں یہ چھوٹا شیطان ہے اس کے پاس میں کھڑا ہوں یہ ٹاپ فلور ہے ٹاپ فلور سب سے آخر گراؤنڈ فلور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت فورتھ والے فلور پہ جو شیطان ہے یہ وہ ہیں تو یہ شیطان جو ہے نا لنک کرتا ہے یہ والا بریج جس بریج پہ ہے یہ بریج لنک کرتا ہے اس کے ساتھ سٹیشن کے ساتھ اور یہ جو آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں جس پہ چار سو تیرہ لکھا ہوا ہے ایسے ہر سائیڈ پہ پلر ہیں پلروں کے بعد اگر ہم لوگ گم جائیں ٹھیک ہے ہم لوگ کہیں رستہ بھول جائیں تو ہم نے یہی بتانا ہے کہ ہم فلان بریج پہ فلان نمبر پلر کے پاس کھڑے ہیں اس کے لئے آسانی ہو جائے گی ڈونڈنے والوں کو اور یہ آپ ہیما دیکھ رہے ہیں یہ ہیما شیطان کے لئے نہیں لگا ہوا گرمی میں ان کو دوب سے بچانے کے لئے اور اس ہیما کے چاروں طرف پنکھے لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے وہ پنکھے پانی والے پنکھے ہیں ہوا مارتے ہیں اور ساتھ پانی پھینکتے ہیں کہ ہاجیوں کے لئے آرام رہے ہیں یہ پنکھے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بولڈ لگا ہوا ہے بتانے کے لئے چھوٹا شیطان ہے بڑا شیطان ہے دونوں طرف دائیں طرف بائیں طرف دونوں طرف لگا ہوا ہے اور یہ آپ ہائمے کی ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کنکریاں مار کے کدھر جاتی ہیں یہ نیچے جاتی ہیں نیچے کو یہ ٹوفلر فور پیا فور سے تین تین سے دو دو سے ایک ایک سے گرونڈ رو گرونڈ سے بیسمنٹ میں جاتی ہیں تو بہت سے لوگوں کو ہوایش ہوتی ہے کہ کنکریاں کدھر جاتی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ کنکریاں کدھر جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوسرا حصہ ہے مینہ کا اور یہ بریج جو ہے مینہ سے نکلتے ہوئے جہاں مرات کی طرف آتے ہیں یہ سامنے آپ کو جو بریج چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دو بریج ہیں یہ سیدھے آکے لنک کرتے ہیں سیکنڈ نمبر بریج کو جہاں پہ سیکنڈ نمبر بریج پہ لوگوں نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ہر بریج کو علیہ دا علیہ دا میرے پیاروں رستہ لگتا ہے تاکہ رش کم ہو بہت لوگ ہوتے ہیں رش کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے بریجز بنا دئیے گئے ہیں اور اتنے شیطان اوپر اوپر کرتے گئے ہیں تاکہ رش کنٹرول ہو سکے اور یہ جو بریج آپ کو نظر آ رہی ہے سیدھا سٹیشن کی طرف جاتا ہے سٹیشن کی طرف جاتا ہے جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں سٹیشن سے جنہوں نے آنا ہے وہ ٹاپ فلور پہ آئیں گے شیطان کو کنکرین ہماریں گے اور ادھر سے ہی نکل کے دوبارہ سٹیشن کی طرف چلے جائیں گے اور یہ ہیلی پیڈ ہے اور یہ دیکھیں کیسی ماشاءاللہ گورنمنٹ آف سعودی نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اپنے حاجیوں جو آتے ہیں ان کے لیے اور یہ سامنے ابھی جو ہے نا جو منہ میں اور جامرات میں ایک ہی مسجد ہے مسجد الحیف جہاں پہ حاجی لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ حاج کے دنوں میں کھلتی ہے منہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ منہ کی مسجد ہے مسجد الحیف جو لوگ حاج پہ ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں آئے میری دعا ایک اللہ پاکو نے بلائے وہ بھی اس مسجد میں نماز ادا کریں یہ ابھی میں وادی منہ کی دوسری سائیڈ پہ آگیا ہوں جو جامرات کی لفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ کے نظارے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائیں فرنٹ کے نظارے دکھائیں اب میں اس وقت موجود ہوں جامرات کی رائٹ سائیڈ پہ اور یہ سامنے آپ کو جو منہ نظر آ رہا ہے یہ حرم کا منہ رہا ہے حرم حانہ کعبہ حانہ کعبہ سے دو کلومیٹر کی مسافت پہ ہے یہ جامرات اور منہ یہ سامنے آپ کو سنگل سنگل ہیمے نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہیما ہے وہ جو سیدھا سفید ہیما لگا ہوا ہے وہ تھا اس کا سٹیشن کا اور یہ نیچے گراؤنڈ فلور ہے زوم کر کے میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سودیل برید ہے کہ جو لوگ قربانی یہاں پہ آکے کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ذریعے قربانی کر سکتے ہیں اس کے متعلق بھی میں ایک انفرمیشن والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ